بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم جی آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرا یار کا فرانہ شوق تھا کبوتر بازی کا وہ کہتے ہیں نا کہ پرندہ بفدار ہوتا ہے تو واقعی میں پرندہ بفدار ہوتا ہے میں نے کبوتر کا شوق چھوڑے دو سال ہو چکے ہیں اور ابھی میں آپ کو کھڑلے کی حالت دکھاتا ہوں میں نے کبھرانہ شوق ہے میرا تو آج دو سال کے بعد ایک کبوتر میرا واپس آگیا تو وہ واقعی میں انسان کے ساتھ نیکی کریں تو وہ بھول جاتا ہے لیکن ان پرندوں کے ساتھ اگر کوئی نیکی کرے تو یہ نہیں بولتے تو اب دیکھیں یہ میرا کبوتر آ چکا ہے نیچے اب اس کو پکڑتے ہیں کیونکہ یہ اکیلہ ہی کبوتر ہے اور میں نے بلال سے سامنے لائے ابھی کبوتر لائے تو اس وجہ سے پھر پکڑنے کے لئے آسانی بھی ہو جائے تو ابھی نیچے آگئے تو آپ کو دیکھیں یہ چیک کریں میرے کھڑلے کا حال آپ چیک کریں تو ابھی دو سال کے بعد آیا ہے میرا کبوتر واپس تو ابھی کافی سہمہ ہوا ہے تو ابھی اس کو پکڑنے کی تھوڑی سی تیاری کرتے ہیں اس کو پکڑتے ہیں میرا کھڑلہ اتنا پرانا ہے کہ اندر کبوتروں کے خانے بلیوں نے بچے دے دیا یہ دیکھو چیک کرو اب اس کو تھوڑی دیر کے لئے ایسے ہی چھوڑتے ہیں اس کبوتر کے ساتھ کھول مل جائے تو پھر اس کو پکڑتے ہیں چیک کریں ابھی یہ دانے کھا رہا ہے تو ابھی اس کو دانے وہ نیچے لانے کیا ہوا ہے زامن تو ابھی جلدی لائے یار اس کو اندر کریں تو پھر اس کو پکڑیں آج اس کا بھی تیدار کر لیں کہ دو سال کے بعد آیا ہے شیر کبوتر دانے آ چکے ہیں اور ابھی اس کو کھولے میں ڈالتے ہیں اور کھولے کے اندر کھانے جائے گا تو اس کو پکڑ لیں گے پھر دیکھیں میرا پلانا کھولا اس کی آلت کیا ہو چکے ہیں موسیقی 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 موسیقی